اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج سبتمبر انیس سو بیاسی کی دس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ اکتور کی آیت سترہ سے ہو رہا ہے سابقہ آیات میں اسم معمول وہی کشمکہ چلی آ رہی تھی حق اور باطل کی اور ان دو گروہوں کی ان میں سے ایک گروہ کے متعلق تو بتایا گیا کہ انہیں ہزار وارننگ دیجئے انہیں کہیے کہ جس روش پہ تم جا رہے ہو آگے کونہ ہے اس میں گر جاؤ گے یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم یوں ہی جھوٹ گئے رہے ہو اور نتیجہ اس کا یہ کہ وہ پھر آگے چلتے ہیں اندھے ہو کر تو کونہ میں گر جاتے ہیں یہی ہے جسے جہنم سے تعبیر کیا تباہی آ جاتی ہے جہنم کا عذاب ہوتا ہے یہ تو وہ ایک گروہ ہو گیا اب اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ جو صحیح روش زندگی پر گامزن ہوتا ہے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تو اس کا انجام اس کا معاخر اس کے عمال کا نتیجہ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجہین یہ متقین کا لفظ اس کے مقابل میں آیا ہے ادھر مقذبین تھا تقویٰ کے معنی ہوتا ہے نگے داشت کرنا اپنے آپ کو بچائے ہوئے رکھنا وہ ایک قول منصوب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہم سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے تو وہ تو ان چیزوں کو معصوص مثالوں سے سمجھاتے تھے تو انہوں نے کہا کبھی کسی ایسی پکڈنڈی پر چلے ہو کہ جہاں دائم بائے خاردار جھاڑیاں ہوں اور عربوں کا لباس تو آپ جانتے ہیں وہ سارا ڈھیلا ڈھالا ادھر ادھر پھیلنے والا ہوتا ہے تو کہا کہ آپ اس پکڈنڈی پر کیسے چلتے ہیں انہوں نے کہا اس نے کہا کہ جی وہ اپنے لباس کو ادھر سے ادھر سے لپیٹ کر محفوظ رکھ کر ان کانٹوں سے کہن لیں کہ بھر اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کیا بات ایسا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کو متقین کہا گیا ہے ان کی اگر چادریں ان کا لباس بچ جاتا ہے پھٹا نہیں دریدگی اس میں نہیں آتی تو یہ کوئی باہر سے نہیں نیا لباس ان کو دے دیتا انہوں نے جو حفاظت کی ہے اپنے لباس کی یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ان کا لباس پھٹا نہیں ہے قرآن کریم میں جہاں جزا اور سزا کا ذکر آتا ہے اس بنیادی بنیادی اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ خارج سے دی ہوئی سزا نہیں ہے ہمارے ہاں چونکہ تصور سزا کا آیا ہوا ہے اس وجہ سے صحیح بات ذہن میں نہیں آتی ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بس وہ خدا ہے وہ بعضوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر وہ سزا دیتا ہے جہنم میں ڈال دیتا ہے کوڑے مارتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ سزا دیتا ہے یہ نہیں ہے انسان کے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے سینکھیہ کھانے سے جو ہلاقت واقعہ ہوتی ہے وہ کسی عدالت کی طرف سے سزا نہیں ملی ہوتی کہ اس کی موت واقعہ ہو جائے وہ خود اس سینکھیہ کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے یہ چیز کے اس کا نتیجہ ہلاقت ہے اور کھانے والا جو ہے اس کا یہ جو عمل ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس سے تباہی آئے گی وہ پھر اسے کھا لیتا ہے یہ جو اس کے بعد اس پہ بیٹتی ہے یہ خارج سے کسی نے اس کو سزا نہیں دی ہوتی یہ اس کے اس عمل کا فطری نتیجہ ہوتا ہے جزاں ماں کا نتعملون تمہارے عمل کے اندر یہ نتیجہ پوشیدہ تھا جو اس تمہارے سامنے آ جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے شپا ہوا ہوتا ہے نگاہوں سے پھر وہ اپنے وقت کے اوپر محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے وہ جہنم بارز ہو جاتا ہے قرآن نے کہا ہے لفظ ہے بارز ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ جہنم ابھی تم جہنم سے ابھی چھپے ہوئے نہیں ہو اپنی آنکھیں تو تم بند کر لیتے ہو تمہیں نظر نہیں آتی جہنم جہنم تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے صرف اتنا ہی ہے کہ اس وقت تمہاری نگاہوں پر سے پردے اٹھ جاتے ہیں جب تباہی محسوس شکل میں سامنے آتی ہے تو وہی جو مفتوم ہوتا ہے مزمر ہوتا ہے جہنم پھر وہ بارز ہو جاتا ہے تو یہ ہے قرآن کی روح سے جسے ہم جزا اور سزا کا فلسفہ کہتے ہیں یہ سزا کا لفظ ہی غلط ہے قرآن کے تصور کی روح سے جزا تو کے معنی ہوئے اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے تو ہر عمل کا جو نتیجہ ہے اس کے اندر مزمر ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے تو وہ بارز ہو جاتا ہے پہلے ان کا نتیجہ بتایا کہ جنہوں نے اس وارننگ پہ کان نہیں دھرا اور اس کے باوجود دیدہ دانستہ اپنی تباہی کے گڑے میں جا گرے ادھر کہا متقیہ فی جنات و نعیم اب وہ جنت کا ذکر آ رہا ہے جنت کی خوشگواریوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں پھر اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ایک تو جنتی زندگی ہے جنتی زندگی میں نے کہا ہے وہ اسی دنیا کے اندر اگر صحیح نظام جو ہے قرآن کے مطابق وہ متشکل کر لیا جائے تو اس کے جو انسانیت ساز خوشگوار نتائج اس دنیا کے اندر بھی سامنے آتے ہیں تو یہ بات جنہیں قرآن کہتا ہے ایک تو یہ جنتی زندگی ہے جو اس معاشرے میں اس دنیا میں قائم ہو جاتی ہے قرآن کی روح سے زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ زندگی آگے بھی چلتی ہے اخروی زندگی جسے ہم کہتے ہیں موت کے بعد کی زندگی جسے ہم کہتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے انسانی آمال کے نتائج کا یہ مسلسل آگے بھی چلتا ہے تو آگے جانے والی زندگی کے اندر جو خوشگوار نتائج ہیں انہیں جنت کہا گیا ہے بلکہ آل جنت ہے اور جو تباہ کن نتائج ہیں انہیں جہنم کہا گیا ہے بلکہ بات کچھ اور لمبی ہو جائے گی وہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہوا ہے کہ یہ جن کو ہم نیک آمال خوشگوار نتائج کہتے ہیں وہ اصل میں انسانی زندگی کے ارتقاء کی اگلی منزل ہے اور جسے جہنم کہا جاتا ہے اسے جہیم بھی قرآن نے کہا ہے وہ شے جو اس ترقی کو اس ارتقاء کو روک دے وہاں جامت ہو جائے تو یہ بات سائنس کی طرف چلی جائے گی جو ایولیشن کی تیری ہے کہ کس طرح سے ایک مقام پر آکے ایک جنت ایک سپیشی رک جاتی ہے آگے بڑھنے سے تو بہرحال اس کا نام جہنم یا جہیم جہنم کے معنی ہے جہاں انسانیت کو جلایا جائے تو وہ تو جہنم یا جہیم ہے وہ بھی انسان کے اپنے عمال کے اندر جو پوشیدہ نتائج ہیں ان کا نام ہے اور اس کے برعکس جنت کی زندگی اب قرآن اگلی دنیا کی زندگی کے متعلق کچھ بات کر رہا ہے وہ اس زندگی جیسی محسوس مادی زندگی تو نہیں ہے لیکن اب اس نے جو سمجھانا ہے ان چیزوں کو وہ تو وہی الفاظ ہیں جو مادی زندگی میں آتے ہیں وہاں کے لیے تو الفاظ بھی اگر اور استعمال کریں تو ذہن بھی نہ بات آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن تو قرآن نے جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے خود کہا ہے اس نے اس کو تو ذہن میں رکھئے اس حوالے کو بھی لیجئے تیرہ بٹا تیرہ بٹا تینتیس مَسَلُ الْجَنَّةِ اللَّةِ وَعِدَ الْمُتْقُونَ متقیوں کے لیے جس جنت کا وعدہ دیا جا رہا ہے بات کی جا رہی ہے کہ وہ ملکے رہے گی اس کی مثال یوں سمجھئے کہ تجریم انتہاتِ الانہار آگے جو ساری باتیں باغات ہیں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں صاف و شفاف پانی کی نہایت قمدہ قسم کے پھل ہیں پھول ہیں اور جتنی بھی اس زمانے کی مخاطب قوم عربوں کے نزدیک جتنی بھی زندگی کی خوشگواریاں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام قرآن نے جمع کر دی ہے ہمارے ہاں تو ذہن میں نہیں آتا کہ صاحب یہ یہ پانی کا بھی ذکر اتنا افراد سے قرآن نے اور بہتات سے اور قسرت سے کیا ہے کہ صاف و شفاف پانی کی ندیاں بہہ رہی ہوگی عربوں سے پوچھئے کہ اس کی قیمت کیا تھی ایک کٹورہ صاف و شفاف پانی کا وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بدیہ کے اندر پانی لے کر حارو لشیر کے دربار میں پہنچا تھا اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے کیا لائے ہو کہنے کے ساتھ ایک چشمے میں سے ایسا پانی مجھے ملا جو زندگی بھر میں نے ویسا صاف شفاف پانی نہیں کیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ پانی تو خلیفہ بالمسلمین کے بعد توفتن لے کے جانا چاہیے میں وہ پانی لے کے آیا ہوں تو قرآن کریم نے جو مثال کے ذریعے سے وہاں کی زندگی بھی بتائی ہے وہ جو عرب قوم تھی ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کے جو وہ سمجھ سکے اور ان کے نزدیک ایران کے معاشرے کی جو زندگی تھی اپنے مقابلے میں یہ بیچارے تو اب کی تک خجوروں کی گھٹڑیوں پر گزارا کرنے والے تھے نخلستان میں چار درف کہیں ہوئے نیچے تھوڑا سا پانی ہوا خوش دن وہاں رہ لیے پانی خوشک ہو گیا وہاں سے خانہ بدوش پندھوں پہ گھر کو اٹھایا پھر چل دیئے ہر صبح سفر ہر شام سفر اور ساتھ ہی ان کے دیوار با دیوار ایران جیسی سلطنت ادھر رومہ جیسی سلطنت ادھر ایران جیسی سلطنت ہزار ہا سال کی تحذیب و تمدن کے خضائن ان سلطنتوں کے اندر تھے تو یہ لوگ جب وہاں جاتے تھے تو جو کچھ وہاں دیکھتے تھے ان سے تو یقیناً ان کے موں میں پانی بھار آتا تھا تو قرآن کریم نے جنت کو جن مثالوں سے سمجھایا ہے یہ ایران میں بالخصوص رومہ میں بھی ساتھ ان تعذیبوں کے اندر جو چیزیں ان کے لیے بڑی وجہ جازبیت تھی ان سب کا ذکر کر دیا ہے قرآن نے جنت کی زندگی میں اور یہ وعدہ فردہ ہی نہیں ہے اسی زندگی میں حضرت حروع عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب یہ فتح ہوئے ہیں ایران اور رومہ بھی بالخصوص ایران مدائن کی فتح کے بعد جو وہاں سے حاصل شدہ نواد رات جس قسم کی چیزیں ملی تھیں انہیں جب بھیجا گیا ہے باب خلافت کی اندر جو انہوں نے ساتھ خط لکھا حضرت صاحب نے تو آپ دیکھئے اس میں لکھا یہ ہے کہ قرآن نے جس جنت کا وعدہ اخروی زندگی میں کیا ہے وہ تو برحق لیکن ان میں سے ایک ایک چیز ہمیں یہاں ملی ہے تو وہ یہاں کی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں وہ مل گئی تھیں اس لئے میں نے اثر کیا ہے کہ یہ جو وہاں کی زندگی کے متعلق جب بات ذہن میں آئے تو سمجھ لیجئے کہ مثال ہے یہ جو دی گئی ہے اور وہی زندگی جب یہاں آئے گی تو وہ ہماری مادی زندگی کے متعلق سارے ساتھ و سامان ہوں گے یہاں میں اثر آئیں گے تو سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظام کے نتائج اور اس کے بعد جب وہاں جائیں گے تو وہاں جس طرح سے وہ آئیں گے آج ہم سمجھ نہیں سکتے قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری نگاہوں سے ہم نے جس تھنٹک کو پوشیدہ رکھا ہے تم آج اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے باہر ٹھیک ہے وہاں کی زندگی آج کی زندگی سے بالکل ایک مختلف سطح کی زندگی ہے تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھی یہاں کی جنتی زندگی کے متعلق سوچنا ہو تو بالکل یہی چیزیں ایسی ہیں اخرزی زندگی کی جنت کے متعلق سمجھ نہ ہو تو کہیے کہ مثال کے طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے مسل الجنت اللہ تھی ابھی جو میں نے عرض کیا ہے وہ کیا ہے جنات و نعیم جنات ایک جنت نہیں باغات بلکہ یہ کہا گیا ہے نعیم رات واللہ زینہ عنامتہ علیہ نعمت جسے آپ کہتے ہیں نعیم کا جو لفظ آتا ہے نرم و نازق خوشگواریاں جو ہوں ان کے لئے یہ لفظ آتا ہے نعیم کا لفظ آتا ہے فاکہینہ بما آتاہم رب و ہم جو کچھ ان کا نشو نماز دینے والا رب کا لفظ خاص طور پر آتا ہے کیونکہ وہ تو نشو نماز جاری ہے ان کو جو کچھ وہ دیتا ہے اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں یہ فقاحت کا لفظ ہے عجیب قسم کی خوشی کے لئے یہ لفظ دولا جاتا ہے غیر محسوس سے خوشی جو ہوتی ہے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ یہاں ایک اور اہم تیز آئی ہمارے ہیں کیونکہ سزا کا تصور ذہن میں ہے اس لئے عام طور پر آپ نے یہی سنا ہوگا جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ بھی ہیں ان کے نیکیوں بھی کی ہیں وہاں جا کے کیا ہوگا تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ گناہوں کی سزا بھوگتنے کے لئے پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا اور وہاں اتنی سزا بھوگتنے کے بعد پھر ان کو جنت میں منتقل کیا جائے گا جو ان کے نیک عمال ہیں ان کا بدلہ دینے کے لئے یہی تصور ہمارے ہاں یک سر قرآن کے خلاف قرآن تو بڑی بلند سائنٹیفک سطح پر گفتگو کرتا ہے خود قرآن کے خلاف جو اس نے یہ کہا ہے مثال دے کے کہا ہے کہ تولے جائے گے میزان کھڑی کی جائے گی عمال کو تولنے کے لئے اور اس میں من ساقلت موازینہو وہوا فیشت الرادی من خفت موازینہو امہو حاویہ غالباً یعنی وہاں پلڑے کے جھکنے اور اٹھنے کا سوال ہے یہ نہیں کہ جس کا یہ پلڑا جو ہے خوشگواریوں کا یا نیکیوں کا آپ کہیے وہ جھکا ہے اس کے مقابلے میں برائیوں کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ ہلکا ہے یہ بھاری ہے اور اگر وہ بھاری ہے یہ ہلکا ہے تو ڈیٹرمننگ فیکٹر فیصلہ کون حقیقت یہ ہے انسان معصوم تو ہوتا ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی لگوش تو اس سے ہوتی ہے تو اس میں دیکھنا اوقران نے کہا ہے کہ انہا الحسنات یوسف بن سیاد حسنات انسان کی جو ہیں وہ ان کی ان برائیوں کی ان نتائج کو دھام لے گی لے جائے گی وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ جو پاس مارک ہوتے ہیں انتہان کے اندر سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ وہ جو فارٹی پرسنٹ غلطیاں ہوتی ہیں پرچے کے اندر وہ کور اپ ہو جاتی ہیں اس سکسٹی پرسنٹ سے ساٹھ فیصد سے تو قرآن نے تو خود بتایا ہے پلڑے کا بھاری ہونا پلڑے کا ہلکا ہونا تو یہ نہیں ہے کہ جو پلڑا ہلکا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ صاحب اچھا کتنے مہینے کی پہلے وہ سزا بھوگتنے کے بعد پھر کہا جائے گی آپ جنت میں پہ قرآن نے کہا ہے کہ اہل جنت جہنم کی سنساہت تک نہیں سنیں گے اور یہاں وہ لفظ ہے جس کے لئے مجھے یہ تفصیل بتانے کی ضرورت پڑی وَوَقَاهُمْ رَبَّهُمْ عَذَابَ الْجَهِمْ بِلْقُن محفوظ رکھے گا ان کا خدا اس جان سے وہاں تو انداز یہ ہے سزا کا تصور ذہن میں لے آئیے تو سب یہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر کہ ٹھیک ہے یہ جو گناہ کی ہے اس کی سزا بھی تو ملنی چاہیے اور اس سزا کے لئے پھر پہلے جانم میں بھیج دیتے ہیں یہ تصور قرآن کی روح سے غلط ہے جس کا پلڑا بھاری ہے وہ اگلی جماعت میں جانے کا مستحص قرار دیا جاتا ہے قرآن نے بھی یہی کہا ہے اور میں نے علف کیا کہ یہ چیزیں تو نساب کے طور پر کلاسز میں درس کے طور پر یا نساب کے طور پر ناؤں کے نظریہ ارتقاء یا ایولیشن تھیوری کی اندر سائنٹسٹ نے کیا یہی بات کہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس پیریز کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی اس کی کمزوریاں اس کی صلاحیت جو ہے اس کی کمزوریوں کو دبا دیتی ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور جس کی کمزوریاں زیادہ ہوتی ہیں وہ نو وہیں کی وہیں رک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے چودہ سو سال پہلے قرآن یہ ڈیٹرمننگ فیکٹر بتا رہا ہے آگے بڑھنے کا رک جانے کا سقلت موازین خفت موازین کا سزا کا سوال نہیں ہے وقاہم محفوظ بچائے رکھے گا دیکھئے وہاں متقین اور وقاہم جونوں ایک ہی تو مادہ ہے کس سے بچائے گا عذاب الجہیم یہاں لفظ آیا میں نے ارز کیا تھا نا جہیم کے معنی ہے وہ شاید جو راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے کیا بات یہ پرست ہوتی یہ چیزیں تو ایک ایک لفظ کے متعلق میں ارز کرتا کہ اثر حاضر کے علوم میں ان کی اہمیت کیا ہے ان الفاظ کی جو قرآن استعمال کر گئے عذاب جہیم سے بجائے گا رکاوٹ نہیں بنے گی کوئی چیز ان کے راستے میں آگے بڑھنے کے لئے قلو وشربو حنیم بما کنتم تاملون وہی بات وہی مثال کے طور پر بات ہے کرنی تو ہمارے ہی الفاظ میں ہے کھاؤ پیو خوشگواریوں سے اور یہ نہ سمجھو کہ یہ مفت میں مل گئی نہ ہی یہ سمجھو کہ یہ خیرات کے طور پر مل گئی بلکل نہیں یہ تو تمہارا حق تھا حق بھی وہی جزام بما کنتم تاملون وہ جو تم نے جو کچھ کیا تھا یہ اس کے اندر مزمر تھی یہ ساری چیزیں اس کا نتیجہ تھی یہ ہے قرآن کی روح سے خزا اور جزا جسے ہم کہتے ہیں اس کا فلکتوہ تمہارے ہی عمال کے اندر یہ چیزیں تھی کہ ہی خارج سے نہیں ملی کوئی احسان کے طور پر نہیں ملی خیرات کے طور پر نہیں ملی تم مستحق تھے اس کے بباکنتم تاملون مُتَّقِعِنَا عَلَى سُرُرِمْ مَسْخُوفَتِمْ وہی مثال کے طور پر گھننا چاہیں یا یہاں کے معاشرے میں دیکھنا چاہیں کھانے پینے کو یہ چیزیں تھنڈا پانی درخت ان کے اندر جھکے ہوئے پھل و لحمِ تیور یہ ساری چیزیں اور وہ سوفوں پہ بیٹھے ہوئے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تو بات تو اتنی کافی تھی لیکن قرآن تو ہر مقام پہ اپنا جو اس کی تعلیم کا ملخص ہے اس کو بھی ساتھ رکھتا ہے یہاں کسی جگہ بھی نشستوں کو دیکھئے اس میں طبقات کا اعتمام ہوتا ہے طبقات کا اختلاف ہوتا ہے یہ سرکاری تقاریب کے اندر ہم لوگ تو ان کو آج کل صرف ٹی وی پہ ہی دیکھتے ہیں میں تو سروس میں رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہاں یہ جو چیز ڈیٹرمن کی جاتی تھی صفحے اول میں کون کون کس کس او دیکھے اس صفحے اول میں پھر دائیں سے لے کے بائیں تک کس طرح سے نیچے اوپر پھر اوپر جانے والے نیچے جانے والے ہر جگہ طبقات کا خیال لحاظ رکھا جاتا ہے اسلامی نظام میں طبقات کہیں نہیں ہوتے وہاں انسان اور انسان میں فرق صرف کفر اور ایمان کا ہوتا ہے عامال کے وزن کا ہوتا ہے طبقات جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں تو یہ پستیاں اور بلندیاں نیچ ذات کا اونچی ذات کا غریبی اور امیری کے تفاوت جتنے ہیں عودوں کے تفاوت اور قدم قدم پہ برادریوں کے تفاوت آپ نے دیکھا ہوگا پسجے میں بھی نکلا تھا یا کسی مجلسٹیٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ سزا تو اس کو اس نے کوئی جرم کیا تھا زنا کہ وہ اتنی ہی سزا دینی چاہیے لیکن یہ میراسی ہے اور وہ لڑکی سیزادی ہے اس لئے اس کو دگنی سزا ملنی چاہیے یعنی اس جرم میں بھی یہ تفاوت جو ہے اس کو ذین میں رکھا جا رہا ہے قرآن کی روح سے یہ تفاوت طبقاتی نسلی برادری کے ذاتوں کے طبقات امارت غربت کا تو سوال ہی نہیں وہاں ہوتے ہی نہیں امیر غریب یہ تفاوت جو ہے انسان اور انسان میں اس کے میار یہ نہیں ہے اس کے اندر جو بھی اہل جنت اس نے قرار دے دیا جن کو اس میں انٹر ہو گئے سررن تو کہا تھا کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اب دادا لگا یہ قرآن کی براغت کا تہاں تک پہنچتا کہ سررن مسکوفتن برابر برابر بیچے ہوئے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے طبقاتی تفاوت نشستوں میں نہیں ہوگا کیا بات اصل چیز تو یہ ہے انسان اور انسان کے اندر صرف میرٹ ایک چیز ہونی چاہیے جس کی بنا پہ کچھ دونوں کے اندر ترک کیا جائے اور کوئی تفاوت کی بات نہیں آن میرٹ جب آپ نے ایک جگہ ان کو بھیج دیا جنت کی زندگی میں اب وہاں تفاوت کوئی نہیں ہے وہاں افتراک اور اختلاف کوئی نہیں ہے وہاں طبقات کوئی نہیں ہے سرر ہے سب کے لیے اور مصفوفتن ہیں برابر برابر بچائے ہوئے جی جی آگے اب بات آگئی پورا درس لے لینے والی وَزَوَّجْنَا هُمْ بِهُورٍ عِيْنٍ جی حور تو آپ کے ذہن میں آئی گیا ہوگا یہ لفظ اتنا ہمارے ہاں پامال ہوا ہے پچاریوں کا پتہ نہیں کیا حشرواں ہوا ہوگا حور زَوَّجْنَا جو ہی لفظ یہ آیا زوج کا اور انہوں نے فورا نکاح پڑھا جائے بیوی بنانے کے سوائے ان کے ہاں کوئی تصوری نہیں آ رہا آ بے چہروں کے آسابت عورت جیسے اقبال نے کہا ہے تو زوجنا کے معنے ہوگئے زوجہ بنانا بیوی بنانا نکاح پڑھا جائے کس کے ساتھ بے حور حوروں کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیا جائے گا یا ان کو ان کی بیویاں بنا دیا جائے گا آپ ہر جگہ یہی معنے دیکھیں گے ہور بھی اور عین کے معنے بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوریں اور ہوروں کے ساتھ نکاح پڑھا دیا جائے گا تین ہی لفظیں یہاں زوجناہم یہ زیوہ و جیم یہ مادہ ہے اس کے معنے ہوتے ہیں دو ہم مثل ہم آہنگ ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا ان کا رفیق بنا دینا ہم آہنگ ہونا چاہیے ان چیزوں کو وہ مثال کے طور پر جبا کہتا ہوں یہ جو دو پیئے ہوتے ہیں ریڑے کے یہ ایک دوسرے کے زوج کہلاتے ہیں وہ ان کا مثل اور ہمانگا ہونا ایک پیئے ذرا سا دوسرے سے پیئے سے ذرا سا بھی چھوٹا ہو تو وہ گاڑی چالی نہیں سکتے اب معاشرتی زندگی میں آپ زوج زوجہ اور ازواج کے معنی اس سے دیکھ لیجئے کہ اگر ایک پیئے ذرا سا بھی چھوٹا ہو تو وہ گاڑی نہیں چل سکتے اور اگر ایک گول ہو اور دوسرا جو ہے وہ چورس ہو چلا لو گاڑی یہ جتنی گاڑیاں ہماری گھروں کی رکی ہوئی ہیں وہ اس لیے رکی ہوتی ہیں کہ یہ پیئے زوج نہیں ہوتے ہم اہنگ ہم لواء ہم خیال ہم سیرت ہم مزاج کوئی جینے بھی ہوں یہ عورت مردی نہیں قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے قائنات کی تمام چیزوں کو ازواج تعداد کیا ہوا ہے یہ ازواج کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی چیزوں کا ایک گروہ ہنتم ازواجم ثلاثہ قرآن کے اکرین کے اندر ففٹی سیکس آور سیون وہاں جو تفریق کی ہے ہم اہنگ ایک جیسے لوگ جو ہے کہا ان کے تین گروہ بنا دیے جائیں گے لفظ یہی آئے ہوا ہے ازواج وائزن نفوس و زنوے جرت یہ لفظ ہے جب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم اہنگ لوگوں کو ایک جیسے لوگوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے زوجنا ہم اس کے معنی نکاح پڑھا دینا یا بیوی بنا دینا نہیں ہے صرف وہ بھی ایک چیز ہے کہ صحیح اسلامی نظام کے اندر جو میاں بیوی ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کے زوج ہوں گے میں نے کہا ہوا ہے نا کہ ہمارے ہاں یہاں بھی آتے ہیں تو وہ تو زوجہ ہوتی ہے میاں زوج ہوتا ہی نہیں وہ زوج اس کو بنا دیں اگر دفظ بھی استعمال کریں تو برابری ہو گئی نا تو برابری اللہ اکبر زوجنا ہوں جنتی معاشرے کا ذکر ہے یا جنت طوالوں کا ذکر ہے بہرحال عورتیں مرد عورتیں بھی تو جنت کے اندر جائیں گی مرد بھی جنت کے اندر جائیں گی اس معاشرے کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ ہم اہنگ ہم خیال ہم سیرت ہم سرشت لوگوں کا موافقتہ با لوگوں کا وہ معاشرہ ہوگا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا یہ ساتھ ملانے کا بات یہ کیا ہو جنت انفرادی زندگی کا نام نہیں عزیزہ نے مانا انفرادی زندگی کا تصور تو ہمارے ہاں تصوف نے دیا جو ہم نے دوسروں سے مانگ کر لیا ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ورد وظائف میں ریاضتوں میں مراقبوں میں لاؤ لگائے ہوئے ہیں اور وہ اس سے کہو کہ آپ کو جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا بتائیں کیا کچھ ہمیں حاصل ہو گیا ہم تو روز جنت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور جنت تو کچھ مقام ہی نہیں ہوتا ہم اس سے بہت آگے ہوتے ہیں وہ تو علمی ہے کہ حضور روز ہوتے ہیں وہاں ان سے کہا کہ صاحب ہمیں بھی کچھ دکھا دیجئے کچھ تھوڑا سا ہی اس کا صورت شراب کا نشہ تو اسی کو معلوم ہوتا ہے جو وہ پیے خود کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں پیوں اور تمہیں بتاؤں نشہ کیا ہوتا ہے خود پیوگے تو یعنی انفرادیت اتنی اس کے اندر وہ لے آئے کہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا یہ قرآن کے تصور زندگی کے خلاص ہے وہ انفرادی زندگی کو تسلیمیں نہیں کرتا وہ معاشر کی زندگی تسلیم کرتا ہے وہ امت بناتا ہے وہ ایک معاشرے کو جنتی کہتا ہے یہاں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی وہ تو شرط قرار دیتا ہے کہتا یہ ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو ہمارے بندوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے وہ تو جنت کی شرط یہ بتاتا ہے یہ ہے جی 89 over 29 99 بٹا 29 شرط یہ ہے ودخلی فی عبادی ودخلی جنت فرد جنت میں نہیں آسا جماعت جاتی ہے امت جاتی ہے گروہ جاتا ہے اس کے اندر شامل ہونا پڑتا ہے کاروان کا فرد بنے بغیر یہ سفر تہی نہیں ہو سکتا سارا قرآن اجتماعیت اور اجتماعی زندگی کا کی تعلیم دیتا ہے ہم اہنگ لوگوں کو یک تا یک یک جا کرنے سے یہ جو سفر آگے چلتا ہے پھر میں بات کہیں اور نکل جائے گی یا ایوہ المزمیلوں کے معنی جب میں بتاؤں گا اس کے معنی یہ ہے ہم اہنگ افراد کا ایک کاروان تشکیل کرنا یہ ہوتا ہے نبی کا کاروان تو وہ قرآن کہتا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو پھر جنب میں جا سکھوں تو زوجناہم کے تمہانے یہ ہو گئے ہم صیرت ہم خیال ہم ذہنیت ان افراد کا اکٹھے ہو جانا یہ ایک گروہ بنتا ہے ان کی دو صفتیں بتائی گئے زوجناہم کے تمہانے آپ نے دیکھ لیے کہ اس کے معنی نکاح کرنا نہیں ہے نیاں بی بھی بننا نہیں ہے بلکہ ہم اہنگ افراد کا ایک گروہ بن جانا ہے اس قسم کے یہ افراد ہیں بہورین عین وہ اس قدر پختگی سے ہمارے ذہنوں کے اندر اس ہور کا تصور آیا ہوا ہے کہ بھئی یہ لفظ سامنے آیا اور وہاں کی وہ عورتیں جنت کی وہ آئیں سنیے یہ دونوں لفظ قرآن میں متدد مقامات پہ آتے ہیں اسی طرح سکور اور عین یہ لفظ ہورن جو ہے اس کا معدہ ہے اہے وارے اس معدے کے بنیادی معنی آپ کو آپ پتہ ہے نا کہ عربوں کے ہاں الفاظ کے معانی مرتب کیسے کیا جاتے تھے معدہ ہوتا تھا ہے اور اس کے اندر وہ جتنی اس کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ساری اس معدے کے اندر لاتے تھے وہاں سے پھر مختلف عواب کے مختلف شکلوں کے الفاظ پھر وہ قائدے کی روح سے وہ اس سے تراشتے تھے مناتے تھے ان میں وہ بنیادی خصوصیت بہارہار ہونی چاہیے جو معدے کی خطوصیت ہے عجیب سائنٹیفک لینگویج ہے یہ ہے تو بنیادی خصوصیت ہے واو رے جو معدہ ہے اس کے بنیادی خصوصیت ہے سفید ہونا صاف ہونا شفاف ہونا بیدا ہونا اور اس کے ساتھ منتخب ہونا جس تیز کا لب لباب نکالا جائے اور وہ صاف شفاف شفاف سفید یہ منتخب بھی ہو وہ مہدے کے لئے وہ لیے لفظ بولا کرتے تھے کیا بات ہے ان لوگوں کی یہ ساری خصوصیت اس کے اندر محسوس شکل میں سامنے آ جاتی لطافت بھی ہے نفاست بھی ہے سفیدی بھی ایسی اندہ ہے جو ان کے ہاں دیکھ کی نہ جائے پھر وہ گہوں کا لب لباب بھی ہے منتخب بھی ہے یہ ہواری ہے آپ کو پتہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ رفقات ہیں ان کے لئے یہ لفظ آیا ہوا ہے یہیں سے وہ لفظ ہے پاکیزہ صیرت صاف شفاف صیرت کے اندار دیدار منتخب بھی ساتھ اس کے یہ آگے بنیاد کے بنیادی معنی کے لوس ہے اب لیجئے یہیں سے لفظ ہے اور یہ لفظ واحد نہیں جمع ہے اب دیکھئے یہاں آگے پر جمع ہے یہ کون سے الفاظ ہیں جن کی یہ جمع ہے اس کا واحد احورو بھی ہے جو مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے مرد کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کا واحد ہوراؤو بھی ہے جو مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ہورن کے معنی ہوئے پاکیزہ صیرت پاک فطرت شفاف کردار کے منتخب افراد عورت مرد دونوں عربی زبان کے اعتبار سے یہ معنی اس کے اب زوجناہم کی بات بھی سمجھ میں آگئے ایک ایسا معاشرہ ایک ایسی امت ایسی گھرو ایسی جواد جنت مرد عورت دونوں پر مشتمل اور دونوں کی خصوصیت یہ کہ صاف شفاف دلور جیسی سفید میدے جیسی منتخب خصوصیات کی حامل افراد کی جماعت جو عورتوں اور مردوں دونوں پر مشتمل یہ منتخب کے لئے آگے یہ بڑے تو انہوں نے کہا کہ وہ انتخاب عقل و شعور فہم و بصیرت کی روح سے ہونا چاہیے چنانچہ لین نے جو لیکسیکون لکھی ہے بڑے خستلت لیکسیکون ہے اس نے اس کے خورن کے معنی لکھی ہے پیور اینڈ کلین انٹلیک ساف شفاف عقل پاکیزہ عقل یہ یاد رکھئے یہ عقل بجائے خیش نہ تو ایار ہوتی ہے نہ یہ نیکوکار ہوتی ہے یہ تو ایک خلاحیت ہے ایک اس کو اگر آپ تعمیری کاموں میں صحیح کاموں میں جسے نیک کام آپ کہتے ہیں اس میں استعمال کریں گے تو یہ عقل خود جو ہے یہ نیک اور سفجیزہ بن جائے گی اس کو اگر آپ غلط کاموں میں استعمال کریں گے تو یہ عقل جو ہے یہ ایار ہو جائے جب یہ یہ کچھ کرے تو اقبال بھی وہ کہتا ہے کہ عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے لیکن یہ بات نہیں کہ عقل کے پیچھے لٹھ لے کے آپ کرتے رہیں کہ سب عقل ہی نہیں ہونی چاہیے وہ عقل تو وہ ہے جیسے تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو مظلوم کی افاظت کیلئے بھی استعمال ہو سکتی ہے مظلوم کے سینے میں مہمتنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تلوار تو خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے اس کا استعمال اس کو اچھا اور برا مناتا ہے جولت ہے صحت ہے توانائی ہے اسی طرح سے آپ کی عقل ہے استعمال آپ کس طرح سے ترتے ہے ایک طرح یہ بھی وہ کہتا ہے عقل ایار ہے اور دوسری طرح وہ دعا یہ کرتا ہے کہ با فطرت روح الامی اس کو حور کہتے ہیں عزیز آنمان پیور انکلین انٹلیکٹ اندازہ لگائیے ایک مستشرت غیر مسلم وہ انگریز عربی کا لغت لکھتا ہے اور وہ یہ معنی لکھتا ہے صحیح عربوں کے تصور کے مطابق پیور انکلین انٹلیکٹ لیکن معافرہ کی ہے ہمارے ہاں تو ایک فکرہ ہے عربی زبان کا اور اس کے متعلق بعض اوقات تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے بہرحال میں تو نہیں ان چیزوں کو حدیث مانا کرتا اہل جنت بلہن جنتی کھو کھو کرتے جنت میں تو ایسے لوگ جاتے ہیں بھولے بھارے اللہ میاں سائی لوگ جی اللہ میاں جی اللہ تھی چاہی پتہ ہی نہیں آگا ساڑھے جڑا نیک تصور آگا آج متقی لفظ آگا جتے اس معلوم در آگا یہ چیز اللہ میاں جی پتہ ہی نہیں چیز آگا کچھ بھی نہیں اہل جنت بھول یہ آپ کیا مشہور ہے یہ آپ کو معلوم ہے یہیں سے عبلہ کا لفظ ہے عبلہ فریبی جی اس کو کہتے اور اقبال نے بھی اسی لئے تنزن کہا نئے عبلہ مسجد ہو نہ تعذیب کا برزان در عبلہ مسجد وہ یہیں سے نہیں عزیز آن بہت بہت بڑی صلاحیت ہے انسانیت جس کو عقل و بصیرت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بڑی چیز ہے اب اس کا استعمال ہے جو اس کو غلط ہفتہی بنا دیتا یہ تو ہوا جی حور دوسرا لحظ غین یہ بنیادی طور پر اس کا معدہ ہے یہ نون یہ اتنا وسیع المعنی مادہ ہے کہ سو سے بھی زیادہ اس کے معنی دیے جاتے ہیں نوبت کی اندر لیکن بنیاد جو اس کی ہے وہ پھر صاف اور شفاف آنکھ کی ہے یہ عربوں کے ہاں یہ جو باہر سہرا کی گائے ہوتی تھی ان کی آنکھیں تھی اس قسم کی بڑی خوبصورت آنکھ ہیں اور بڑی وہ جو آنکھ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کی سفیدی بھی بڑی سفید ہو شفاف سیاہی بھی اس کی بڑی ساک ہو اور توازن ہو دونوں کے اندر ذرا سی سیاہی بڑھ جائے یا ایک طرف کو ہو جائے تو سارے خوبصورتی ختم ہو جاتی تو یہ جو اس قسم کی ہمارے ہاں آہو چشم کہتے ہیں ہمارے ہاں ہرن کی یا غزال کی آنکھ یہ شاعری میں اسے کہا جاتا ہے ایران میں غزال ہوتے تھے انہوں نے اس سے تشبیح دی عربوں نے اپنے آنکھ گائے سے تشبیح دی مانے بنیادی طور پر صاف اور شفاف آنکھ کے ہیں بد بھی آنکھ نہ ہو صاف اور شفاف ہو کہ نظر بھی اس کو سب کچھ آئے اور نیک دی ہو بد دی نہ ہو اقل جہاں بھی جسے قرآن اقبال کہتے ہیں اقل خود بھی دگر اقل جہاں بھی دگر یہ جو ہے نا آنکھ اس کو وہ اینن کہتے تھے اب لفظ اینن پہ آ جائیے حورن کی طرح اس کا یہ بھی جمع ہے اس کا واحد آینن بھی ہے جو مذکر ہے اور اے ناؤ بھی ہے جو مونس ہے تو یہ پھر مذکر اور مونس دونوں کے لئے بولا جاتا ہے خور اور مونس مونس دیجئے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيْنٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأِیمَانٍ عَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ یہ تو وہاں جائیں گے جانے والا جو ہے وہ یہ وہ کہتا ہے کہ صاحب ہمارے بالبچے بھی تو ہیں وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہونے چاہیے اولاد ہماری ساتھ ہمارے ہونے چاہیے ملکیوں نے ریل جیدہ کرایا ہونے بچے یہ ساتھ ہونی چاہیے کہا کہ یہاں کسی کی اولاد ہونا جو ہے یہ کوئی استحقاق نہیں ہے جنت میں جانے کا انہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہو ذُرِّيَّتُهُمْ وَاتَّبَعَتُهُمْ بِأِیمَانٍ یہ بھی ایمان و عمل میں تمہارے سائسے ہوں گے تو پھر یہ تمہارے ساتھ وہاں جنت میں ہوں گے وہاں ملا دیں گے ہم تمہیں ماں باپ کے ساتھ لیکن اسی قسم کی اولاد ذریعت کو جو اسی میار کے اوپر پوری اترے جو ایمان اور عمل کا میار ہوتا ہے محض کسی کی ذریعت یا اولاد یا نسل یا نصب میں سے ہونا کسی کو مستحق نہیں بناتا کسی مراہ آت کرنے قرآن تو آیا ان چیزوں کو مٹانے کے لیے تھا عزیز آنے مان یہ نسلی انتیازات کی یہ اونچی ذات کا ہے یہ نیتے کی ذات کا ہے یہ بڑے کا بیٹا ہے یہ چھوٹے کا بیٹا ہے وہ جو پیدا ہونے والا ہے اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ نیتی ذات والے کے گھر پیدا کرنے تمہیں شودر کے گھر یا سجر کے گھر پیدا ہونا چاہتے ہو وہ تو ایک طبیعہ فیل ہے اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو نہ خود بلند ہوتا ہے نہ پست ہوتا ہے لیکن قرآن کی روح سے وَلَقَدْ خَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہر انسانی بچہ انسانی بچہ ہونے کی جیسے یقصہ واجب التقریم ہے کیا بات ایسا ہے تفاوت اور طبقات کے تمام میں میار ختم کر دیئے تین لفظوں کے اندر قرآن میں ہر انسانی بچہ صرف انسانی بچہ ہونے کی بنا پر یقصہ واجب التقریم ہے ہمیر اور غریب کے گھر میں پیدا ہونا اونچی ذات اور نیچی ذات والے کے گھر میں پیدا ہونا خوال ہی نہیں واجب التقریم ہے اور آگے معاشرے کے لنے کلن درجاتن ممہ عمد اور اس کے بعد ہم کے کام کرے گا معاشرے میں اس قسم کا مقام مل جائے پوٹھے نہیں جائے گا کہ کس کے گھر میں پیدا ہوئے ذات ترکیہ گی ذات ہی نہیں ہے کہ گوت پوچھ دیں نسانوں کے پوچھو نا کی کچھ پوچھ دیں کہا ہم الا دیے جائیں گے تمہاری اولاد یہ جذبہ ہم سمجھتے ہیں قابل تحسین ہے لیکن ہر اولاد نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو یاد تھا تعمیر کعبہ تفارہ ہونے کے بعد دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہاں ابراہیم ہمارا صلح جو ہے ان چیزوں کا یہ ہے ہم یہ دیں گے باپ تھا اور قرآن نے کہا ہے بڑا حلیم التبہ باپ تھا سوچا کہ یا اللہ یہ میرے لیے تو آپ نے یہ کہہ دیا ہے اور میری اولاد جو ہے اس کے لیے ابراہیم کی اولاد تو ہمارے ذہن میں تو آپ سوچیے کہ سید کے کتنا بڑا مقام ہو جاتا محض سید کا نصد دے دیں ان سے میری اولاد کے متعلق لائینالو عد الظالمین تو اگر ظالم ہوں گے تو پھر ان سے یہ وعدہ پورا نہیں کیا جاتا اولاد ابراہیمی ہونے میں کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے نصب اور حسب کا کوئی ترجیح یہاں نہیں ہے یہ سب غیر قرآنی تصورات ہیں انہیں ذریعت میں سے تمہارے انہیں کو تمہارے ساتھ ملایا جائے گا جو ایمان میں تمہارے ساتھ ہوں گے وَمَا عَلَتْ لَا هُمْ مِنْ عَمْلِهِمْ مِنْ شَيْرِ ہاں یہ بازرور کہ کسی کے عمل میں سے کوئی ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گا پورا پورا اس کا بدل ہے وہ تو میں نے ارز کیا ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی کا سوال ہی نہیں ہے وہ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے اب یہ رہا کہ وہ ذریعت کوئی کام نہیں دے گی نصب اور حسب کام نہیں دے گا کام کیا چیز دے گی ایک فکرہ ہے عزیز آن امان پتہ نہیں کتنے کتنے حصول ہیں دنیا کے جن کے اوپر وہ بھاری ہے کن الفاظ میں بات کہی قُلْ لُمْ رِعِمْ بِمَا قَصَبَ رَحِينَ کہا سن رکھو اب یہ کن الفاظ میں میں اس کا ترجمہ کروں ہر شخص جو کچھ اس نے کیا ہے He is bound by it جسے کہتے ہیں نا pledge ہو جانا کسی کے لیے رین رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں جس چیز کو کہتے ہیں ہر شخص اپنے آپ کو bound کر دیتا ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتا ہے وہ رین رکھا جاتا ہے اپنے عمال اس کے عمال اس کے گرب دھیرہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں صرف یہ چیز ہے ہر فرد ان عمال کے اندر گھیرہ ہوا ہوتا ہے اب اس میں حسب اور نصب کا ریایت کا سوال ہی کچھ نہ ہوتا ہے قُلْ نُمْ رِیمْ بِمَا قَصَبَ رَحِيمَ یہ قانونِ مقافاتِ عمل کچھ کسی قسم کی اس میں روح ریایتہ آپ دیکھتے ہیں ہر فرد اپنے عمال اس کے عمال اس کے گرد ایک دھیرہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں وہ باؤنبائی جو ہے وہ اس کے لئے صحیح لفظ آ سکتا ہے پلیٹ بھی ہوتا ہے یہ تو ہوا ان کے متعلق وَعَمْدَدْنَاهُمْ بِسَاكِ عَتِمْ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْتَحُونَ اور اس کے علاوہ ہم ان کو اور بہت سے پھل بھی دیں گے اور پھر وہ گوشت بھی ہوگا لحمِ تیور بھی کہا ہے رنوں کا گوشت بھی ہوگا اور جس قسم کا گوشت مِمَّا يَشْتَحُونَ جس قسم کا چاہوگے ٹھیک ہے ایک ہی قسم کا گوشت سب کو دیا جائے تو بھی یہ اکتا جاتی ہے مِمَّا يَشْتَحُونَ دوسرے مقام پہ تو آپ کو معلوم ہے قرآن نے کہا تھا کہ جو کچھ مانگوگے ملے گا جو کچھ چاہوگے ہوگا وَلَا نَمَزِيد اور ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے جو کچھ تم چاہوگے اور مانگوگے کیا بات ہے اس خدا کی مِمَّا يَشْتَحُونَ جس قسم کا چاہوگے ویسا لے لو پھر اس کے بعد پینے والی چیزیں آتا ہے وہ لفظ تو اس کے لیے وہ شراب کا آ جاتا ہے لیکن عربوں کے ہاں تو ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے تھے ہمارے ہاں یہ نہیں کہتے ہمارے ہاں تو شراب شراب ہی ہوتی ہے جس کو وائن کہتے ہیں تو ان کے ہاں ہر پینے والی چیز کو یہ کہہ دیتے تھے پینے والی چیزیں قرآن نے یہ کہا ہے مِذَاج وَعَذِن جبیل تباہ نائیاں دینے والی چیز اب دیکھئے بات وہ ان معفلوں کا کرتا ہے معفلوں کی بات کرتا ہے جو ایران روم میں تھے وہاں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ شراب کے پیالے کس طرح سے چلتے تھے معفلیں کیسے جمتی تھیں ان کے ہاں ذکر تو ان کا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ خصوصیت کیا بیان کرتا ہے سنی يَتَلَازَعُونَ فِيهَا قَاسَلْ لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَعْسِمْ وہ پیالے وہ کچھ پینے کو ملے گا جس کا نتیجہ یہ جسے ہم شراب کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان بڑے لغب بقواس کرنی شروع کر دیتا ہے لغب باتیں کرنی شروع کرتا ہے وہ گوشت و قائم نہیں رہتے نا پھر پہلی چیز لغب ہوتی ہے اس میں اور جب نشہ اترتا ہے جسے خمار کہتے ہیں وہ کہنے لے ہڈیاں توڑ سوڑا خمار جڑا ہوتا ہے یہ جو اس سے افسردگی اس میں حلال پیدا ہوتا ہے ہڈیاں ٹوپنے والی چیز جو پیدا ہوتی ہے خمار کہا نہ تو اس کے اندر لغب ہوگی کہ بقواس شروع کر دے انسان اور نہ ہی یہ ہوگا کہ اس کے بعد خمار ایسا ہو جو افسردگی اور اس میں حلال پیدا کر دے اسم کے یہ معنی ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ اس کا ترجمہ ہی گنا کر دیا جاتا ہے پینے کے لئے ایسی چیزیں کہ جس کے نتیجے میں نہ تو ہوش و حواس گم ہوں اور نہ اس کے بعد اس کا خمار ایسا ہو کہ انسان کی رہی صحیح توانائی بھی ختم ہو جائے اس میں حلال پیدا ہو اس قسم کی چیز بلکہ وہ تو تو توانائیاں توانائیاں عطا کرنے والی چیزیں ہیں جو قرآن نے بتایا ہے کہ وہاں یہ چیزیں اور ملیں گی اور توانائیاں ملیں گی اب یہاں ہیں عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے جیسے چینہ جھبتی ہوتی ہے تنازے کے معنی یہ لے لی جاتے ہیں جھگڑا بھی معنی ہوتا ہے تنازے کا تمہارے ہیں وہ تنازے کے معنی جھگڑا ہوئے اور یہ ہوا کہ بس پھر وہ ایک دوئے کو کھو کھا کے پینتے ہوں گے حل بھئی اندازہ لگاؤ دوسرے میرا خوبصورت لفظ ہے یہ اس قسم کی معفلوں میں جب ہم اہنگ بے تکلف دوست بیٹھے ہوں پھر آپ کو تو چھوڑ دیجئے عام کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کھا رہا ہے دوسرا لفق کے اس سے لے لالا اور سارے کھا گیا یہ باہمی یگانگت و محبت کے بے تکلفانہ معفلے ہوتی ہیں یعنی کہاں تک جاتا ہے قرآن عزیز آنمان آپ غور پیجئے یہ کیا لقشے کھینجتا ہے ہم اہنگی ہیں اس قسم کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں بے تکلفی ہے تو وہ کہلا تھی اس قسم کی چیز کہ لپک جھپک کے ایک دوسرے سے لے لیں گے کہ بھائی سارا ایسا بھی جاؤ میرا بھی اس میں سے رکھو کہنا کہاں یہ اس قسم کی معفلے ہوں گی اس کے اندر کیا کچھ صورت معفلے ہیں ایک لفظ اور بھی لے لیجئے وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَانَّهُمْ لُؤْلُهُمْ مَقْنُونٌ اگلی بات پھر یہ آگئے کہ وہ غلمان ان کے گرد گھومیں گے اور جیسے ہور کی طرف یہ باعث آئے ادھر آپ غور فرمائیے غلمان کے معنے تصور میں کیا لیا ہے لڑکے اس کے عام معنے کیا جاتے ہیں اس کے معنے بیٹے بھی تو ہیں یہ بیٹا لڑکا نہیں ہوتا حربی زبان کی اندر بولا جاتا ہے خاص عمر سے خاص عمر تک جوانی کی عبار تک کی عمر کا بیٹا بھی جو ہے اس کے لئے لفظ قلام آتا ہے قرآن نے بشارتیں لیا حضرت ابراہیم کو اور غالباً حضرت زخریہ کو اس میں یہ لفظ آئے ہوئے ہیں بیٹوں کا بھی کہتا ہے ابھی پچھلی آیت میں یہ تھا نا کہ ان کی ضروریت ان کے دوال بچے ان کے بیٹے وہ کہا وہ بھی ساتھ ہوں گے تو کہا وہ ساتھ ہوں گے جو طاہب ایمان ان میں سے ہوں گے وہ بھی وہاں ہوں گے وہ وہاں کامکاج کر رہے ہوں گے گھروں کے اندر ان کے لئے جو طاقونہ علیہ کا بڑوں کی جیسے کچھ خدمت کی کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ ہوں گے یہ ہیں جن کے غلمان کے معنی ہیں اور ان کی بھی اتنی سی بات نہیں کی غلمان کر کے چھوڑ دیا ہے لولم مقنون کیا بات ہے ساتھ بے داگ جوانی سفیدہ سہر کی طرح بات آئی نا جو نوجوان لڑکوں کی تو اس عمر کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں لیکن یہ بے داگ جوانی ان کی کیسے بنی واہ واہ کیا تشبیح ہے کہا یہ وہ موتی تھے جو سیپ میں اپنے آغوش میں جن کو پرورش کیا ہوا تھا باہر کی ہوا نہیں لگنے دیتی ان کو قرآن ہے اس طرح پرورش جافتہ علمان بچے کہ وہ یہ موتی موتی کیسے بنتا ہے یہی ہے نا کہا جاتا ہے تو ایسے تو پانی کا قطرہ ہوتا ہے لیکن وہ سیپ کی آغوش میں اس طرح سے پرورش پاتا ہے اقبال کی تشبیح کے دعا جو اس نے مانگی تھی اقبال اس دراب موت سکون بہر بڑے جنگلی ایسی دے کہ موجوں کی کناتوں پیزنی میں تکھانوں کے اندر جیسے سکیس ہوتی ہے کہ اندر سے موتی تو اس کی فتحیم نہیں کلتا جو باہر کیا ہو رہا ہے سکون ہے جفر موج کا اس طرح تو ہو زندگی تذوق کی زندگی نہیں ہے کاؤں کے اندر جا کے بیٹھ جاؤں اس کے اندر پورا ہوا ہوں اس باہر کے اندر تکھانوں کا مطاولہ کر رہا ہوں صلاح تم پیزنیاں ہو لیکن میری کیزنیاں دیا ہو کہ جیسے سکیس کے اندر محفوظ موتی ہوتا ہے اس قسم کا سکون اتا ہوتا ہے یہ ہے دولوں محفوظ تیز کے اندر پورا ہوا نشیاب کا موتی اس قسم سے وہ نرسے جوان غلام بچوں کے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور اگلی بات یہ جو میں کہا کرتا ہوں جس سے میں ڈرہ بھی کرتا ہوں یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ جیسے وہاں کچھ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی ہم وہاں جانیں گے بھی کہ یہ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کو پہچانیں گے وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَسَالُونَ ایک دوسرے کو ملیں گے خوشحام دیت کہیں گے اسلام علیکم آپ بھی آگئے میں تھی انتظار کرتا تو بھی ہم ہے کہ رہی نہ جائیں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو ملیں گے آگئے تم بچ اچھا بڑی خوشی ہے ایک دوسرے کو یہ چیز ہے پہچاننے والی کرتا ہوں تو چیخیں نکل جاتی ہیں عزیزانِ من قرآن کہتا ہے کہ وہاں صورت یہ ہوگی کہ یہاں جن لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات پڑے تھے اور اور کیفیت یہ تھی کہ تم بڑے موتبر بنے ہوئے تھے بڑا اعتماد جمعایا ہوا تھا بڑے امانتدار دیانتدار نیسکار سب کچھ دل میں کچھ تھا اس کے متعلق وادہ دے رہے تھے کہ یا میں تو تمہاری خاطر جان دیں دوں گا اندر تھا یہ چھوڑا کہ تم ادر ذرا رخ کر اور چھوڑا گھوم دوں گا تم نے سمجھا کیا میرے متعلق یہ کچھ دل ہوگی اندر صاحب کچھ کہا وہاں جاؤ گے تو یہ سامنے ہوگا اور جو کچھ تم دل میں اس کے متعلق سوچ رہے تھے وہ یہاں ہو کے سامنے آ جائے گا جن کے سامنے اس دنیا میں ہم اتنے موتبر بنے ہوئے پھرتے ہیں عزیزانِ من ساری زندگی ان سے چھپائے ہوئے اپنے آپ کو ہوتے ہیں وہ سامنے ہوں گے اور جو کچھ سینوں میں تم نے رکھا تھا وہ کھل کے سامنے آئے گا میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا جہنم یہ ہے عزیزانِ من کہ جن میں ہم اتنے موتبر بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے ہمارے سینوں کے سارے راز جو ان کے خلاف تھے وہ نظر کے سامنے آ جائے اور ایک دوسرے کو ہم پہچان رہے ہوا کیوں تم یہ تھے اللہ وقت پر اس سے بڑا جہنم کیا ہے تو یہ ہے قرآن نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوگے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے پوچھیں گے ایک دوسرے سے پھر میں آگے بات کروں گا آگے آتی ہیں وہ دو تین آیتیں کہ پوچھیں گے کیا جواب کیا ملے گا اب وقت ہو گیا ہے سورہ ابتور کی آیت پچیس تک ہم آگئے چھبیس میں آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انہا قانت السمیل علیم